موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن عائشة رضی اللہ عنہ ان رجلا استاذنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فلما رآه قال بئس آخ الاشیرہ و بئس ابن الاشیرہ فلما جلس تتلق النبی صلی اللہ علیہ وسلم في وجہه وانبسط ایلیه فلما انطلق الرجل قالت له آئشة رضی اللہ عنہ رواح البخاری صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو صحیح مسلم میں بھی ہے ترجمہ اما آئشة رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت تلقی اجازت مل گئی جب وہ آ رہا تھا اور دور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا کہا یہ قوم کا سب سے بترین آدمی ہے یہ سب سے برا شخص ہے جو میرے پاس آ رہا ہے لیکن جب وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ بڑی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کا استقبال کیا کرم جوشی سے اس کا استقبال کیا ہسی خوشی اسے بات کرتے رہے اور بات چیت کر کے جب وہ چلا گیا تو اما آئشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کیا بات ہوئی کہ آپ نے جب اسے دور سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اس کو ایسا ویسا کہا لیکن جب وہ آپ کے پاس آ کر بیٹھ گیا تو آپ ہسی خوشی اس سے بات کر رہے ہیں خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے ملاقات کر رہے ہیں ایسا لگر آپ نے کچھ کہا ہی نہیں ایسا کیوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اے آئشہ رضی اللہ عنہ کہ تم نے مجھے فہش گو کب پایا ہے تو میں کب ایسا لگا کہ میں کوئی ایسی بات کہتا ہوں جس سے کوئی شر پیدا ہو کوئی برائی ہو اور آگے کہا کہ یاد رکھو کہ اللہ رب العالمین کہ یہاں قیامت کے دن منزلت اور مقام کے لحاظ سے سب سے بترین آدمی وہ ہوگا کہ جس کی بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے کٹ جائیں اس سے ملنا چھوڑ دیں اس لئے میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے سامنے کچھ ایسا کہتا کہ یہ آدمی مجھ سے کٹ جاتا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اس حدیث میں بہت ساری باتیں ہیں میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلی بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ کہ بوقت ضرورت کسی انسان کی برائی کی جا سکتی ہے جیسے اس سے پہلے کسی درس میں میں نے آپ حضرات کے سامنے کہا تھا کہ غیوت کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے کسی کے اندر کوئی برائی ہو تو اسے بیان نہیں کر سکتے لیکن کبھی کبھی ضرورت پڑی جاتی ہے اسے بیان کیا جاتا ہے تو اس کی تفصیلات میں تو ہم نہیں جا سکتے ہمارا مقتصر سا درس ہوتا ہے لیکن بس اتنا ذہن میں رکھیں کہ کبھی کبھی ایسی ضرورت پڑ جاتی ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا جائز ہوتا ہے بلکہ بسا عوقات ضروری ہوتا ہے اب وہ تفصیلات کیا ہیں آپ الگ سے معلوم کر سکتے علماء کے ساتھ مل کے لیکن کبھی کبھی اس کی انجائش ہے کہ کسی کی برائی بیان کیا سکتی ہے جیسے کہ خود اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی برائی بیان کی دوسری بات جو اس حدیث سے معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اگر برا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں بد اخلاق ہے کیسا بھی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے جواب میں ہم بھی اس کے ساتھ بد اخلاق ہو جائیں ہم اس کے ساتھ صحیح دھنگ سے خوش اخلاقی سے بات چیت نہ کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے بارے میں یہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک آدمی نہیں ہے لیکن جب وہ آدمی آ کر بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اسی طرح سے بات کیا اسی طرح کا پیار دیا وہی اخلاق اس کے سامنے بھی رکھا جو سب کے ساتھ رکھتے تھے بلکہ خوش اخلاقی کے ساتھ ہنسی خوشی اس کے ساتھ بیٹھے بات کیے تو پتہ کیا چلتا اس سے کہ اگر کوئی آدمی برا ہے ہم اس سے متفق نہیں ہیں ہم اس کی برائیاں جانتے ہیں کیسا بھی ہے لیکن پھر بھی وہ جب آپ کے سامنے آئے تو آپ اسے ملے ہیں آپ اسے بات کریں آپ اسے اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں آپ اس کے ساتھ بزمانی نہ کریں یہ سوچ کر کہ یہ آدمی تو ایسا ہے ویسا ہے اب ہم اسے اس کے ساتھ کسی طرح کا بھی رویہ رکھ سکتے ہیں کیسی ایسے نہیں آپ جیسے سب لوگوں سے پیار محبت سے بات کرتے ہیں اس سے بھی بات کریں بورا ہے اپنی جگہ پر ہے لیکن ہماری طرف سے اخلاق اچھا ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک طریقہ اختیار کیا جس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے حدیث میں ایک تیسری بات اس حدیث سے ایک تیسری بات جو معلوم ہوتی وہ یہ کہ ہمیں کوئی ایسا لہجہ کوئی ایسا اسلوب نہیں اختیار کرنا چاہیے کسی سے بات کرتے ہوئے کوئی ایسی زبان نہیں استعمال کرنی چاہیے جسے لوگ ہم سے متنفر ہو جائیں لوگ ہم سے کٹ جائیں گرچہ ہمیں اس کا ہمارے سامنے اس کی کوئی وجہ بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک وجہ تھی کہ آپ چاہتی تو اس کے سامنے اس کی گرفت کر سکتے تھے اس کے بارے میں کچھ بول سکتے تھے لیکن نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کسی طرح کی سخت کلامی نہیں کی وجہ کیا بتائی وجہ یہ کہ ایسا نہ ہو کہ اس کے ساتھ سخت رویہ رکھنے کے ویسے یہ ہم سے کٹ جائے یہ آج ملنے آ رہا ہے بات چیت کرنے آ رہا ہے ایسا نہ ہو کہ کل یہ آنا ہی بند کر دے برا ہے اپنی یہ گاپر ہے لیکن نبی آ رہا ہے تو اس سے پیار محبت سے بات کریں یہ چل کر آ رہا ہمارے پاس آ رہا ہے ہم اس سے اچھے سے بات کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کوئی سخت کلامی نہیں کی کیا فرمایا کہ قیامت کی دن سب سے بترین آدمی ہوگا کہ لوگ اس کے شر سے بچنے کی وجہ سے اس سے کٹتے رہیں تو اس سے یہ سبق ہم کو ملتا ہے کہ ہمیں ایسا کوئی رویہ نہیں اپنانا چاہیے ایسی کوئی زبان نہیں استعمال کرنے چاہیے ہمارے اخلاق میں کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے جس کے وجہ سے لوگ ہم سے کٹ جائیں ہم سے سلام کرنا پسند نہ کریں ہم سے بات کرنا پسند نہ کریں ہمیں دعوتوں میں نہ بلائیں ہمارے ساتھ کھڑے ہونا پسند نہ کریں ہم کسی مجلس میں ہیں تو دوری سے واپس آ جائیں کہ اس میں تو یہ بیٹھا ہوا ہے تو ہماری یہ پہچار نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے لوگ کٹیں ہمارا نام دیکھ کے کہ یہاں پہ یہ بیٹھا ہوا چلو بھاگو یہاں پہ ہم نہیں بیٹھیں گے تو ہماری طرف سے کوئی ایسا رویہ کوئی ایسا عمل نہیں آنے چاہیے جو ہمیں لوگوں سے کٹ دے جس کی وجہ سے لوگ ہم سے کٹ جائیں نہیں گرچہ ہم حق پر ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی عیب کی بات نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جگہ پر سب سے بہترین اخلاق والے تھے اللہ نے گواہی دی ہے ساری دنیا نے گواہی دی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی فکر کی کہ کہیں یہ شخص ہم سے کٹ نہ جائے والے وہ برا تھا تو گرچہ ہمارے سامنے برے لوگ ہوں بد اخلاق لوگ ہوں ہمیں ان کو برداشت کرنا چاہیے ہمیں ان کو برداشت کرنا چاہیے ان کے ساتھ ہمارا لہجہ راویہ اچھا ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ وہ ہم سے کٹ جائیں لیکن کچھ لوگ آپ دیکھو ہمیشہ ان کا مو بنا رہتا ہے کوئی آدمی ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا کوئی آدمی ان سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا کوئی ان کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کیونکہ ہمیشہ ہی ان کا ایک عجیب اندہ سمو بنا رہتا ہے آدمی باجو سے نکل جائے گا لیکن سلام نہیں کرے گا اس میں صرف اس کی گلتی نہیں ہوتی جو گزر جاتا ہے اس کی بھی گلتی ہو اس کا اپنا رویہ کیسا ہے چال چلن کیسا ہے کیسے لوگوں سے ملتا ہے کیسے لوگوں سے لوگوں کے ساتھ کس طرح کے اخلاق پیش کرتا ہے تو لوگ اس سے کیوں کٹ رہے ہیں تو یہ آدمی کہ لوگ جس کو دیکھ کر کٹ جائیں سلام نہ کریں اسلام دعا نہ کریں اس کو دعوتوں پر نہ بلائیں اس کی ملیسوں میں نہ جائیں تو ایسا شخص قیامت کے دن سب سے بہترین آدمی ہوگا تو اللہ کے نبی سلسل نے فرمایا کہ سب سے بہترین آدمی قیامت کے دن شرن ناسے سب سے برے مقام والا قیامت کے دن وہ ہوگا کہ جس کے شر کے واسے لوگ کٹ کٹ کے بھاگیں لوگ دور رہیں تو اللہ کے نبی سلسل نے فرمایا کہ آئیشہ رضی اللہ عنہ میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا کام کر دوں جس سے لوگ مجھ سے کٹ جائیں اس لئے میں نے اس کے سامنے سخت کلامی نہیں کی کہیں یہ آدمی کٹ نہ جائے کیونکہ اس کا عذاب بہت بڑا ہے سزا اس کی بڑی بھیانک ہے کہ اگر ہمارے کسی روئی کے اسے کوئی کٹ گیا تو اس کا انجام کیا ہوگا محشر میں سب سے بری حالت ہماری ہوگی سب سے بطرین حالت ہماری ہوگی کہ لوگ ہم سے یہاں پہ اگر کٹیں گے تو تو یہ چند باتیں اس صحیح بخاری کی حدیث سے معلوم ہوتی تھی جسے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین رب العالم